موسیقی اسلام علیکم ویڈیوز کیسے ہم سب امید آپ سب حیلیو سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو اور آج کی ویڈیو میں میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ کہ میں نے کس طرح سے بریانی بنائی 3kg بریانی میں نے بنائی ہے اور محلے میں تقسیم کی ہے کیونکہ محرم ہے محرم میں اس طرح سے تقسیم وغیرہ کی جاتی ہے کھانے وغیرہ کی چیزیں تو اس دفعہ میں نے سوچا تھا کہ میں بریانی بنا کے تقسیم کروں گی اور یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں فور ریسپی یہاں پہ میں نے لیا ہے جی دو میڈیم سائز کی پیاز ان کو اپنے اچھا سے براؤن کر لینا یہاں پہ آپ دیکھیں آلموسٹ لائٹ سے کالر براؤن ہو چکا تھا تو اس میں میں نے ٹو ٹیول سپون ادرک لہسین کا پیسٹ ڈال دیا ہے اچھا بریانی میں بیف کی بنا رہی ہوں بیف میں نے لیا ہے ڈیڑھ کلو اس کو میں نے نمک اور زیرہ ڈال کے زیرہ کالی مجھ میں گرہ مسالہ جو گھڑا گرہ مسالہ ہوتا ہے وہ ڈال کے میں نے اس کو بوائل کر کے رکھ لیا ہے آلموسٹ میں نے اس کو نائنٹی پرسنٹ تک کوک کر لیا ہے اور چاول میں نے لیا ہے ڈیڑھ کلو چاول اور ڈیڑھ کلو میں نے بیف لیا ہے اچھا اس کے بعد میں نے یہاں پہ ادرک لیسن کا پیسٹ اچھا سا براؤن ہو چکا ہوا تھا تو اس پوائنٹ پہ میں نے اس میں لال دیئی اچھا یہ پیوری ہے یہ ٹو ٹیبل سپون مطلب ٹو کیوبز ہے نا یہ آلموسٹ بن جاتے ہیں آپ کے ایک کپ کے قریب مطلب ایک کپ کے نا پیسٹ کے قریب بن جاتے ہیں تو اس لئے میں نے اس میں فورڈ ڈالیں اور اس کے بعد میں اس میں دہی ایٹ کروں گی اچھا جو گوشت بوائل کرنے کے لیے میں نے یہاں ہنی بنائی تھی وہ یہاں ہنی میں نے لیا ہے اور اس میں میں چاول بوائل کروں گی جو میں نے چاول بوائل کرنے سے چاول میں نے سیلا رائز لیا ہے میں نے ڈیڑھ کے لوگ ان کو میں نے بہت اچھی طرح سے واش کر کے بھگو دیا ہے آلموسٹ میں نے ان کو نا ایک سی ڈیڑھ گھنڈا بھی گو دیا تھا اور یہاں پہ بس میں نے یحنی رکھتی تھی اس میں میں نے تھوڑا سیکسٹر پانی ڈالا ہے جو مجھے مطلب کونٹیٹی میں کم لگ رہا تھا باقی ساری یحنی پوری ہو گئی تھی اس کے بعد آپ نے یہاں پہ دہی کا پیس بنانا ہے دہی کا پیس بنانے کیلئے یہاں پہ میں نے لیا ہے جی آلموسٹ ڈیڑھ کپ کے قریب دہی اور اس میں میں نے ڈالا ہے یہ شان کا بریانی مسالہ پاوڈر آپ گھر کے مسالے سے بھی بنا سکتے ہیں میں یہاں پہ ایک ککک بنا رہی تھی اس لئے میں نے بریانی مسالہ پاوڈر لیا لیکن آپ یقین کریں کہ پورے پیکٹ میں ایک بھی علو بخارہ نہیں تھا تو علو بخارہ کافی ٹائم سے کمپلین آ رہی تھی مجھے کہ کسی بھی بریانی مسالہ میں نہیں ہوتا اس لئے میں الگ سے لے کے میں نے رکھے ہوئے ہیں تو میں نے اس میں ڈال دی ہیں یہ سارے جو میں نے ایک بہنچ اس میں ڈال دی آلموسٹ یہ فائف ٹو سیکس اس میں علو بخارہ رہا ہے اس میں میں اچھی طرح سے مکس کریں کہ اس کو آپ نے اچھے سے کر لینا ہے اس کو اس طرح سے آپ نے پیٹ کر لینا ہے اور اچھا سا اس کا ایک پیسٹ بنا لینا ہے تاکہ اس میں کوئی لمس وغیرہ دہی میں نہ ہوں دہی کچھ اس طرح سے اپنے پھینٹ لینا ہے اور بہت اچھا سا جو ہے آپ کا کورما ریڈی ہو جائے گا اچھا سا ساتھ میں چاول بھی بوئل کری تھی تو چاول میں میں نے ڈال دیا تھوڑا سا آئل آلموسٹ میں نے فور ٹو فائف ٹیبسپون آئل ڈالا ہے سبس مرچے تھوڑی ڈال دیا ہے نمک ڈال دیا ہے اور پانی میں نے بوئل کرنے کے لیے رکھ دیا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹماٹر اچھی طرح سے ہو چکے تھے میریٹ ہو چکا تھا پیسٹ اس کا تو اس پوائنٹ میں میں نے اس میں ڈال دیا ہے جی یہ گوشت میں نے اوبال کے رکھا ہوا تھا اس کو میں نے جہ اچھے سے بھوننے نا ہے گوشت کی آپ نے بہت اچھے سے بنائی کرنی ہے اس میں میں نے کسر اسی لیے چھوڑی ہے تاکہ میں اس کو اچھے سے بھون سکوں اور اس کی بنائی آپ نے کم از کم بھی آٹھ سے دس منٹ کرنی ہے تاکہ بہت اچھا سا فلیور آ جائے ابھی فی الحال میں اس کو اسی طرح سے بھونوں گی اس میں میں پھر اس کے بعد مسائلہ ایڈ کروں گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت کی بنائی ہو رہی ہے بڑے اچھی سا اس کا کلر آنا شروع ہو گیا اور آپ دیکھ سک بعد جو میں نے پیس بنا کر رکھا ہے اس میں میں ایڈ کر دوں گی اور اس کے ساتھ آپ نے بہت اچھی سی بنائی کرنی ہے اتنی دیر بنائی کرنی ہے کہ جتنی دیر میں اچھا سا جو ہے نا یہ مسائلہ تیل چھوڑ دے اور اچھی سی مسائلے کی ہوشت بھونے لگی تنی دیر کے لیے ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے تو یہاں پہ میں نے بس یہ ساری مکسٹر ڈال دیا ہے تھوڑا سا میں نے اس میں نمک بھی ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد Olivier Pete Нуلو کا جو پانی وسائل اس کے بعد میں میں جو جن فما اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں اچھا اس پوائنٹ پر نا آپ نے گوشت کے ساتھ آلو کو بھی اچھی سے بنائی کر لی نہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسائلہ نے اچھے سے آئل نہیں چھوڑا ہے اسی پوائنٹ پر میں نے آلو ڈال دی ہیں آلو میں نے آٹھ سے دس منٹ گوشت کی بنائی کی ہے اس کے بعد میں نے اس میں آلو ڈال دی ہے اور اب یہ گوشت کے ساتھ تھوڑا سا ان کو بھون لیں گے اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے آلو کو گھلا لیں گے اور اتنا پانی آپ نے رکھنا ہے کہ گوشت کا اچھا سا کورما ریڈی ہو جائے اور اس پوائنٹ پر نا آپ نے بس اس کو چولا بند کر دینا ہے تو ہمارا جو کورما ہوگا گوشت کا وہ ریڈی ہو جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں چاول بلکل ریڈی تھی دم کیلئے بہت اچھی کے لئے کے لئے سے چاول بنے ابھی میں آپ کو فائنل لوگ بس کی شو کروں گے تو یہاں پہ میں نے بس ان کو ففٹین منٹس کا دم لگا دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہمارا یہاں پہ گوڑما بھی بہت اچھا سا ریڈی ہو چکا تھا تو اب بریات یہ لیڈنگ کی تو لیڈنگ کیلئے میں نے سبس دھنیا پودینہ اور اس کے بعد مرشے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس میں سارا جو تapedرزاک نلے گیا اس میں پڑ سکے گھول کر رکھ لیا ہے مدلگ گھول کے رکھ لیا ہے جہاں پہ سارے چاول میں نے ایک میرے پریرک لیا ہے کیونکہ مان چ کچ alguma لائی فیادی منٹ سکتے ہیں تو اس لئے میں نے ایکی دفعں نے اسکahan کی ل yapmışتا ہے سارے چاول میں اسکے پر ڈال لوں گی اسی پر مل کے لائرنگ کرنی ہے تو یہ میں نے لیرنگ کیلئے سب چیزیں کٹ کیے ہیں ٹیماتر اور آپ اس میں تلیوی پیاس بھی ڈال سکتے ہیں بس آپ نے ان چیزوں کی لیرنگ کرنی ہے اس کے بعد میں نے یلو فوڈ کلر جو ہے اس کو ایک چھٹکی کے جتنا جو ہے نا اس کو بھی پانی میں بگو کے رکھ دیا ہے اور اس کو میں 10 to 15 منٹس کا اور دم دے دوں گی اور مزیدار سی بیرانی جو ہماری ریڈیو چاہے گی تو یہاں پہ لیرنگ ہو چکی تھی اب اس کے بعد جو تھوڑی تھوڑی سی اپریٹ جگہ ہے وہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے یلو فوڈ کلر اور اس کے بعد میں نے اس کو 15 منٹس کا دم دینا ہے اگین سے سیلہ رائز ہے آپ اس کو 15 منٹس کے بھی اگر دم دیں گے تو ابھی بڑے اچھے سے بن جائیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو فائنل لوگ شیئر کرتی ہوں بہت ہی مزیدار سا مزیدار سی بیرانی بنی تھی آپ بھی ضرور رہی کی چیزیں گے اور بہت بہت قویق آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ بس میں نے دم پر اس کو رکھ دیا ہے اور یہ ہاں بھیجی بیرانی ہماری دم میں بلکل تیار ہو چکی ہے اور دیکھیں لوگ کتنی پیاری لگ رہی ہے ابھی میں اس کو تھوڑا سا قریب کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنے پیارے کلرز اس کے آئے ہیں اور چافل دیکھیں آپ کتنے کھلے کھلے سے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے ہی پیاری سی اور دیکھنے میں لگ رہی ہے اور دکھانے میں اس سے بھی زیادہ زبردست تھی آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گھر کے مسالوں سے بنی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ سارے انگریڈنز آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو میرے حیال سے ہوم میٹ سے زیادہ بیسٹ کچھ بھی نہیں ہے بہت ہی مزیدار سے یہ بیرانی ریڈی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہی میں کھول رہی ہوں اس کو اپنے اس طرح سے مکس کرنا ہے جیسے میں آپ کو شو کر رہی ہوں اور میں تو ہمیشہ ایک سائٹ سے مکس کرتی ہوں ہمیشہ اور ساری بیرانی کو ایک ساتھ میں مکس نہیں کرتی ہوں جیسے جیسے آپ کو ضرورہ تو آپ اس کو مکس کرتے رہیں لیکن آج کیونکہ میں نے تقسیم کرنی تھی اس لئے میں ساتھ ساتھ جو ہیں نا اس کو مکس کری تھی اور ساتھ ساتھ میں نے تقسیم کرنی تھی بس اس طرح سے میں نے پلیٹس بنائی اور اس کے بعد میں نے اپنے جو علیزہ کے دادابوں نے ان کو ہی دیا تھا کہ آپ سب کو دے آئے تو یہ بس میں اس طرح سے سب پلیٹس بنا رہی تھی اور سا ساتھ میں ان کو دے رہی تھی کہ آپ سا ساتھ تقسیم کرتے جائیں گرم گرم بریانی اور آلموس کھانے کی ٹائم پہ میں نے بنائی تھی اور سب قریب قریب تھی گرمیں دیا ہیں تو اس طرح سے پلیٹس میں ٹرے میں رکھ کے ان کو دے جا رہی تھی اور وہ دیکھے آ رہے تھے تو بس اس طرح کا میں نے پوشن سائز بنایا اور تقسیم کر دی ہے بریانی میں نے آلموس ساری تقسیم ہو گئی تھی اس کے بعد پھر ہم لوگ نے ہوت کھانا خود بھی کھانا کھا لیا تھا تو بہت ہی مزہدار سی بریانی بنی تھی آپ بھی ضرور ٹائک کیجئے گا آپ کو بھی بہت زیادہ مزہدار لگی گی اور بہت ہی ایزی سٹیپس میں اس کو بنایا ہے آپ اس کو آرام سے گھر میں بنا سکتے ہیں بسپتی رائس کی بھی میں نے کافی دفعہ بریانی بنا چکی ہوں آپ ریسپیس دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ اور اگر کوئی بیگنرز ہیں تو ان کے لیے میرا یہی مشروع ہے کہ آپ سیلا رائس کی بریانی بنائیں ہمیشہ آپ سے پرفیکٹ بریانی بنیں گے اور کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ آپ کو جو ہے نا فرس ٹائم آپ نے بریانی بنائی ہے تو بس یہ کھانا وغیرہ جو ہے نا سات سات تقسیم ہو رہا تھا یہاں پہ بس اس طرح سے میں نکال نکال کے دے رہی تھی تو یہی تھا جی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی تو یہیں پہ کروں گے میں اپنی ویڈیو کو بھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی thank you so much for watching